ہی دوستو ریسپی آج شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سی بریکفسٹ ریسپی ہے اور چھولے اور پوری کی ریسپی ہے تو بہت ہی یمی اور ایزی ریسپی ہے تو یہ جو ریسپی ہے یہ میں نے بہت ہی قوک طریقے سے ویدین تھرٹی منٹس میں نے دونوں چیزیں بنا لیے تو چلو اس مزدار سی ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے اسے کس طریقے سے بنایا تو میں ہوں آپ کیوں سیبہ ویلکم کرتی ہوں سیبہ کچن میں اور بناتے ہیں چھولے اور پوری تو ون پوٹ چھولا ہے اور پوری ہے دونوں چیزیں انسٹنٹ بنیے چلی شروع کرتے ہیں اسی یمی دیلیشیس سی ریسپی کو بنانا بس ملے رمانی رہیم تو یہاں پر سب سے پہلے میں پوری کے لیے آٹا گود دوں گی تاکہ یہ ریسٹنگ پر ہو جائے اور ویدین تھرٹی منٹس ساری چیزیں بن جائیں تو جتنی پوری بنانی آپ کو اس کے ساتھ سے یہاں پر میدہ گود سکتے ہیں تو یہاں پر میدے کی پوری بنا رہی ہو اس میں میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور تیل ایک چمچ چھوٹے چمچ سے ڈالا ہے پس اس سے زیادہ میں نے اس میں نہیں کچھ ڈالی ہے اتنے میں میری آہرام سے بارہ سے پندرہ پوریاں بن جائیں گے تو پہلے اسے مکس کر لیتے ہیں سوکھا اور پھر پانی ڈال کر اس کا ڈو ریڈی کر لیں گے تو ایک سوفٹ سا دو ریڈی کرنا ہے بہت زیادہ گیلا بھی نہیں کرنا ہے دو کو بہت ٹائٹ بھی نہیں رکھنا ہے سوفٹ سا رکھنا ہے نورمل سا دو ریڈی کر لینا ہے تو پانی کی ہلپ سے ہم نے ایک دو ریڈی کر کے اس کو ہم کور کر کے کم سے کم 10 سے 15 میرے تک سائیڈ پر رکھ دیں گے چھوڑ دیں گے تب تک ہم اپنے چھولے کی پروپریشن کر لیں گے اور تاکہ جو دو ہے وہ سوفٹ ہو جائے تو چلے ڈو یہاں پر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو ہم کور کریں گے اور کور کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے تو چلی اسے کور کر دیتے ہیں اور اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو چلو دوستو ڈو تو ریڈی ہو گیا اب بناتے ہیں چھولا تو چھولا جو ہے وہ ون پوٹ چھولا ہے تو پریشن ککر میں ہی اسے بنا رہی ہوں تو تین بڑی چمچ میں نے اس میں تیل ڈال دی ہے پریشن ککر میں اور گرم مسالے میں نے زیرہ تیز پتہ دارچینی اور چھوٹی لائچی ساتھی لونگ ڈالا ہے اسے ایک منٹ کے لئے فرائی کر لیتے ہیں یعنی کہ جس میں یہ کڑکنے لگے اور اس میں سے خوشگوانے شروع ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے پیاز تو چلے یہاں پر میں نے ایک سے دو اگر میڈیم سائز کا لے رہے ہیں تو دو پیاز آپ لیں اور اس کو میں نے چوپر میں چوپ کر لیا یہ پیسٹ نہیں ہے اور بہت باریک کٹا ہوا اگر آپ ہاں سے کٹنا چاہتے ہیں تو باریک کٹ لیں یہ ہلکا سا پنکیش ہوگا اس کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے ٹماٹر تو ایک بڑی سائز کا ٹماٹر ہے اس کو بھی میں نے چوپر میں چوپ کر لیا تھا آپ چاہیں تو نارملی کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ جو ٹماٹر ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا پکا ہوا لگے تو اس میں میں نے مسائلے ڈالنا شروع کر دی ہیں تو حل دی پاوڈر میں نے آدھا چمچ ڈالا ہے ایک چمچ لال میچ پاوڈر ون فو ٹی سپون کالی میچ کا پاوڈر ایک چمچ سے تھوڑا کم میں نے اس میں دھنیا پاوڈر ڈالا ہے اور ون فو ٹی سپون زیرہ پاوڈر اور ون فو ٹی سپون گرم مسائلہ پاوڈر آدھا چمچ میں کشمیری لال میش بھی ڈالی ہے کلر کے لیے اور آدھا چمچ ڈال دی ہے چاد مسالہ تو چلیں نمک ڈالنا باقی رہیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے اور ان سب مسالوں کو ہم نے بھون لینا ہے اور جنجر گالک پیسٹ میں ڈالنا پہلے بھول گئی تھی وہ ڈال دیتی ہوں اب دو چمچ جنجر اور گالک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ مسالہ بھوننے میں آسانی ہو بس ہم نے پانچ سے چھ منٹ تک اسے بھون لینا ہے یا جب تک تیل جو ہے وہ اوپر تیارنے نہ لگے تب تک اسے بھوننا ہے تو یہاں پر اچھے سے یہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چھولے تو چھولے کو میں نے پہلے سے بوائل نہیں کیا ہے یہ ڈائریکٹ صرف سوک کیا ہوا چھولا ہے جس کو میں نے رات بھر بھگو کر رکھا تھا اسے ۔ کچھچ میں دے چھولے کے ساتھیں گے میں دہلیں گے اس میں ڈالوں گے میں کہا ہوں میں دھولیں موں کی دھولک جہ کھڑھ گے میں شامل کر دیا اور اسے سے موگنا چھولے میں ڈالیں گے بھون میں کیها ڈالوں دھولیں گے میں سے ایک منٹ میں لگیں کھول دیتے ہیں fetی میں 1 مک کھول پاڑ کو پھر کریں اسوں also فاڑ کو پھают balancingائوں میں میں ڈالیں گے پانی بالکرین ڈال کے پوش ڈال هذا پانی چھوڑ کیجھ پاس لے 35予ک 2002 میں حند قطع پانی 15ref چھولے میں چھوٹ DIRECTOR مfeit کsequ لیتے ہیں پانی اور اگر میکس بحاجہ șتروں سے زیادہ صحیح پانی میں 300س پانی руб پانیwy کے پانی ایک بھی!! کٹی ہوئی دھنی کے پتی اور اسے دو منٹ کے لئے اُبا لوں گی اور یہ چھولا جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو چلو اب ہم پوری بھی بیل کر فرائی کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا ڈو ہم لیں گے ایک چھوٹا سی لوئی بنائیں گے چھوٹا سا پیڑا ہم نے بنا لیا اور اس طریقے سے ہم اسے رول کر لیں گے تو یہاں پر رول کرنے کے لئے میں نے تیل کا ہی استعمال کیا ہے ڈرائی آٹے کا استعمال نہیں کیا ہے ڈرائی آٹے استعمال کرنے سے دوستو تیل جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے سوکھی آٹے کا استعمال نہیں کیا بلکہ تیل لگا کر میں بیل لے رہی ہوں تیل لگا کر بیلنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ چھپکتے نہیں ہیں تو چلے میں دو تین پوریاں بنا کر بیل کر میں رکھ لے رہی ہوں اور ایک ساتھ سا فرائی کروں گی تو چلو ایک میں اسے آپ کو فرائی کر کے دکھا دے رہی ہوں اور باگے کی پوریاں بھی آپ اسی طریقے سے فرائی کریں گے تو دیکھیں کتنی پوری پوری سا یہ پوریاں بن کر تیار ہو گئی ہے اور ہمارا چھولا بھی ریڈی ہو چکا ہے تو چلو چھولا نکال لیتے ہیں اور یہاں پر چھولا بھی بہت ہی یمی سا بنا ہے بہت اچھے خوشبو بھی آ رہی ہے اور بہت ہی یمی پوری کے ساتھ آپ اسے کھانے میں آپ کا مزہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا تو جلدی جلدی آپ بھی اپنے کیچن میں جاؤ اور اگر کلاب فری ہو ماننگ میں تو بریکفرسٹ میں یہ مزہ دار چھولے اور پوری بناو بہت ہی مزہ آئے گا کھانے میں اور آپ ہی گھر والوں کو پسند بھی آئے گا تو چلو چھولا ریڈی ہے پوری ریڈی ہے اس کی گارنشنگ میں کچھ چیزوں سے نہیں کر رہی ہوں آپ چاہے تو کٹے ہوئے پیاز ٹماٹر ایڈ کر سکتے ہو تو چلو میری طرف سے میرا یہ بریکفرسٹ ریڈی ہے اور میں کھانے جا رہی ہوں یمی سا چھولا اور پوری تو دوستو امید کرتے ہوں ریسپی اچھی لگی ہوگی لگی ہو اچھی تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں میں پھر ملوں گی اگلی ریسپی کے ساتھ دوستو تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی دعاوں میں یاد رکھے گا